اللہ رسولی الكریم امم آباد فاؤس بللہ ایم نے شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو فرائیڈی کا جو باب ہے ہم وہ کریں گے صحیح بخاری ہم کنٹینیو کریں گے اور آج نماز کے اذکار میں ہم تھوڑے سے دیکھیں گے اذکار کہ کیا کیا ذکر کرنا ہے نماز میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے جیسے کہ ہم نماز نفدی بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی یہ بہت سے بھی ہے کہ کرنے کا کہ ہماری نماز انپروف ہو اور ہم جو جو نماز میں پڑھنا ہے تاکہ ہم اس کا حافظہ کر سکیں انشاءاللہ بھی تب فردر ڈیلے ہم شروع کرتے ہیں تو آج کا جو فرائیڈی پریئر کا جو باب ہے ہم وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں سٹارٹنگ کا جو فرسٹ ٹین حدیثیں ہم کر چکے تھے لیکن پھر بھی میں ایک تھوڑا سا آپ کو ریویو کرا دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم آج نیا چپٹر بھی انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں تو نحا دہو نسلی علی رسول کریم اما بات اوز باللہ امنی شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہو قولی رب زدن علم اللہم افتینا فی الدین آمین جمع باب الفردل جمع جمع جو فرضیت ہوئی تھی نماز کی جو امپورٹنس ہے یہاں پر امپورٹنس اور جمع کا جو فرض کیا گیا ہے وہ بات یہاں پر بتائی جاری ہے یہ فرض یہ تو نماز کی بات ہو رہی ہے اس میں تو اس میں جب ہم دیکھتے کہ یہ باب میں یہ امپورٹنس آف دا فرائیڈے تو اس میں کیا ہے نماز اور خدبہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہاں پر ہم اس میں دیکھیں گے اور پہلے ہم کچھ حدیثیں کر چکے تھے اور باقی کے ہم انشاءاللہ تو اس میں وہ پہلے کے بھی میں آپ کو فکلی ریویو کراؤں گی اور باقی کا انشاءاللہ ہم پھر سے continue کریں گے تاکہ آپ کو وہ جو پہلے ہم miss کیے اگر آپ پہلے کی کلاس میری miss کیے تو آپ کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں پہلی جو حدیث ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے ہم بتائی جا رہی ہے تو پریسکرپشن آف جمعہ پریئر این خودبہ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ہم آنے والے آخر میں ہیں لیکن ہم آخرت میں پہلے ہوں گے فرموسٹ ہوں گے ہم اور پھر جمعہ کا دن بتایا گیا کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے ایک اید کی طرح ہے اور جمعہ کی نماز کا احتمام اور جیسے کہ جوز کے لیے بھی کیا ہے ساتڈے ہے اور کرسکرپشن کے لیے کیا ہے سنڈے ہے لیکن ہمارے لیے جمعہ بہت ایمپورٹنٹ اور اہمیت کا دن ہے اور پھر اس کے بعد جمعہ کے دن ہم کس طرح بات لینا ہے شاور لینا ہے جمعہ کی جو اہمیت ہے تو جمعہ میں جو شاور لینا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹس ہے اور آلڑی ہم یہ چپٹر پڑ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک یادیہانی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز ریپیٹ کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا مضبوط ہو جاتا تو ہمارا مقصد میں یہ ہے کہ ہم ریپیٹیشن اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم جو سیکھے ہیں اس میں ہمارے اور زیادہ مضبوط ہی آ جائے اور نتنگ ایلس اور یہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جو بھی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اس کے لیے مست ہے کہ آپ شاور لے لیں جمعہ کی جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے واجب ہے کہ ہم جب جمعہ کی نماز میں جائے تو شاور لے کے نہا کے جائے تو دیکھئے یہاں پر ہیٹ شاور لینا ہے اس سے پہلے کہ حدیثوں میں میں کمپلی جی اس کا بیان بھی کری تھی کہ اس میں ہیٹ شاور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر بتایا گیا کہ جو بھی آ رہے ہیں مطلب جو بھی جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں وہ چاہے کہ شاور لے کے آئے اور پھر یہاں پر کس طرح جمعہ امپورٹنٹ ہے وہ اٹینڈ کرنا چاہیے اور چاہے وہ میل ہو اور جو ان کے لیے مست ہے شاور لینا جو محتلم غسل یومل جمعاتی واجب مطلب جو بڑے ہو گئے محتلم کیا ہے احتلام سے ہے جس کے جو بچے بڑے ہو جاتے لڑکی ہو یا لڑکا اور یہاں پر جب بالے ہونے پر آپ کے لیے شاور لینا کمپلسری ہے جیسا مست ہے ہم جیسا کہتے ہیں نا بیسا شاور لینا آپ کے لیے مینٹری یا کمپلسری ہے وہ چیز یہاں پر مینشن کی گئی ہے اور جو بات لے رہے ہیں فرائیڈے میں ان کے لیے یہ بات مینشن کی جاری ہے تو یہاں پر یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعے میں کس طرح آپ کو کمپلسری بتایا گیا کہ فرائیڈے اس میں آپ کو شاور لینا ہے کمپلسری اور یہاں پر جو احتلام کی بات ہو رہی ہے جیسا پوریٹی کی بات ہو رہی میل ہو فی میل ہو doesn't matter لیکن آپ کو شاور لینا must ہے اس میں تو یہاں پر وہ بات مینشن کی جاری ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاور لینے کی بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کمپلسری ہے جو بھی بالی ہو گئے ان کے لیے اور پھر اس کے بعد پورفیوم لگانا جمعے کی نماز میں اور اس میں کلیرلی میں مینشن کی تھی کہ یہ میلز کے لیے فی میلز کے لیے نہیں ہے آپ پورفیوم رولر لگا سکتے لیکن اس سے دوسروں کو ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بات کا ہم میک شور کرنا چاہیے کہ آپ کی پورفیوم کی سمیل سے دوسروں کو ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ والی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے فورت والی حدیث ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ جو جمعے میں اچھے سے شاور لے لے اور سب سے پہلے مطلب جلدی جمعے میں چلے جائے تو اس کے لیے کیا ریوارڈ بلی گا اگر فرسٹ ان فورموسٹ آپ ارلی جائیں گے تو آپ کا ریوارڈ کیا ہوں گا جیسا کہ کیامل آپ ساکریفائز کریں اور پھر آپ لیٹر سیکنڈ اس میں گئے تو کاؤ کیا ریوارڈ ہوں گا پھر اس کے بعد ریم جو بکرے کا بودھے نا وہ ریوارڈ ہوں گا اور پھر اس کے بعد چیکن کا ریوارڈ ہوں گا پھر سب سے اینڈ میں کیا ہے جیسا کہ کوئی انڈے کا ریوارڈ اس کے بعد پریشتے خود کیا کرتے ہیں ریجیسٹر بند کر دیتے اور بیٹھ جاتے ہیں خود باسنے کے لیے جو لوگ سمجھتے کہ این نماز کے لیے چلے جائے اور وہ اوکے ہے وہ اوکے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ این نماز کے لیے جانا اور خود بہ نہیں سننا اگر آپ کو پورا ریوارڈ ملنا ہے تو آپ کو خود بہ سننا ہے اور خود بے کی بہت زیادہ اہنیت ہے اور خود بہ سننے کے لیے ایون فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں خود بہ سننے کے لیے تو ہم کو خود بہ سننا ہے یہ حدیث میں ہم یہ لرن کیے تھے پھر اسے بعد آگے ہم دیکھے کہ میں کس طرح خوشبو لگانا ہے بال میں آئل لگانا ہے جمعے میں اچھے سے جانا ہے دو لوگوں کو سپریٹ نہیں کرنا ہے کوئی بیٹھے ہوئے آپ پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے میں یہاں پر بیٹھ جاؤں اس طرح سے نہیں کرنا ہے یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو وہ اگنورنس میں کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں رہتی ہم سمجھتے کہ وہ جانتے بوچھتے کر رہے ہیں جانتے بوچھتے کوئی بھی نہیں کرتا لیکن اب ان کو معلومات نہیں رہتے ان کو نالیج نہیں رہتی اس وجہ سے کرتے اور اس میں بہت سارے لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں اچھا دیکھو ان لوگ ایسا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کو تھوڑی سی تعلیم دینی چاہیے اور یہاں پر دو لوگوں کو پھلانگ کنے جانا ہے اور پھر جب آپ خاموشی سے خدبہ سنیں گے تو تب ہی آپ کو پورا ریوارڈ مینے گا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو بھی گناہ ہے وہ ماف ہوں گے لیکن جب خاموشی سے خدبہ سنیں گے اور ارلی جائیں گے شاور لے کے جائیں گے تو تب ہی آپ کو یہ پورا مکمل عجر ملنے والا ہے اور پھر آگے بھی ہم دیکھیں جو امپورٹنٹ ہے جو ہم کر چکے اس کے بارے میں اور بیسٹ کلوڈز پیننا چاہیے جمعے کے لیے اچھے آپ کے پاس کپڑی ہے ایون دو آپ ریپیٹ بھی کریں لیکن بیسٹ آف دی بیسٹ پیننا چاہیے سیوک مسواک ہی اس کرنا چاہیے مسواک سے بہت سارے ماؤت کے جو بیمانیاں ہو وہ فینش ہو جاتے اور سب سے بڑی چیز سنت ہے تو ہمیں کو مسواک ہی اس کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اگر میں سمجھتا کہ یہ مشکل نہیں ہوتا وزور ایریا کے پاس آپ رکھ لیجئے مسواک آپ کونسی بھی نیم کی مسواک یا آلیف آئل کی مسواک کونسی بھی یوز کر سکتے آپ بہت اچھی ہوتی ہے اس سے دان ضرور ساف کریں بہت سارے اس کے فیدے فرسٹ اپ آل آپ کی نیت ہونا چاہیے یہ ہے سنت کا طریقہ آج کا جو باب ہے کہ جمعے میں کیا پڑھنا چاہیے جمعے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے سورت جو ہم کہتے ہیں سورت السجدہ سورہ نمبر 32 اور سورت الانسان یا سورت الدہر بھی کہتے ہیں یہاں پر حدیث کے ورڈز میں آپ کو پتا دوں یہ دو سورتیں پڑھتے تھے کب فجر کے ٹائم میں تو یہ فجر میں آپ ریسائٹ کرتے تھے یہ سورتیں بہترین سورتیں ہیں بہت اچھے سورت سجدہ تو ہم familiar ہیں ہم عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت ہے باب الجمعہ تھی فل پوئے المدنی جمعے کی نماز اور خدبہ ٹاؤنس میں بھی ہوتا تھا اور پہلے کہاں ہوا تھا جواتی بہرین میں ہوا تھا اور دوسری حدیث ایک لانگر حدیث ہے ابن عمر سے روایت ہے اس میں بھی بتاتے کہ جو فار اوے پلیسز میں تھے وہاں پر بھی جمعہ ہوتا تھا تو آج کل بھی کیا ہے بہت سارے پلیسز میں جیسے کہ جہاں مسجدیں نہیں ہیں اور ایسے سبوربز ہیں یعنی تو ورک ایریا ہے تو بھی وہاں پر ہوتلز میں یا ارگاؤں پر جمعہ ہوتی ہے تو آپ ضرور جمعہ کا اعتمال کریں اور اٹینڈ کریں اور پہلے سے ورک پلیس پر آپ اسے ایکسکیوز کر لیجئے آپ پرمیشن لے لیجئے آپ کو مل جائے گا اور جمعہ کے دن شاور لینا ضروری ہے ان کے لیے بھی جمعہ ضروری ہے جو نماز کے لیے نہیں بھی جارے ہیں اب بہت سارے یہ سوال آتا ہے کہ ہم پیریڈ میں ہیں پھر بھی ہم کیا غسل لے لیں دیکھیں غسل تو کیا ہے نس ایمان ہے پاکی صفائی ہماری تو آپ جمعہ کے دن اگر شاور لیں گے آپ ایون تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ریوارڈ تو ملیں گا سنت پہ عمل کرنے کا ریوارڈ ملیں گا لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف رہتی یا ان کے اپنی مسئلہ رہتا ایکہ دن ایکسیٹڈ ہے لیکن روز تو تکلیف نہیں رہتی تو آپ کوشش کرنا چاہیے تو آپ جمعہ کا جو اعتمام ہے ایون تو آپ جمعہ کے لیے مسجد نہیں جارے ہیں جو عورتے ہیں چھوٹے بچے ہیں آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ اعتمام کریں گے شاور لینے کا کیونکہ ہم چاہتے کہ ہم کو وہ ریوارڈ ملے جو کئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ چاہے کہ غسل کریں اور آگے کے حدیث میں دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیرلی بتاتے کہ جب جمعہ کے لیے آرہیں تو کیا کرو ہیٹ شاور لو اب یہاں پر نیکسٹ حدیث تو ہے جو ہے ابو سعید القدری سے روایت ہے تو بولتے کہ جمعہ کے دن شاور لینا کمپلسری ہے جو لوگ بڑے ہو گئے مطلب محتلی مطلب پوبرٹی کے لیے آتا غسلو یوم الجمعاتی واجبن اللہ کلی محتلی آپ کے لیے جمعہ کے دن نہانا شاور لینا مست ہے واجبن مست ہے اللہ کلی محتلی جو کوئی بڑے ہو گئے احتلام ہو گیا چاہے لڑکی ہو لڑکیاں ہو یہ مست ہے اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بلتے ہیں یہ حدیث ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں بعد میں آنے والے ہیں نیشنز میں لیکن آفرت میں ہم پہلے پیش کیا جائیں گے اور پھر یہاں پر بتایا جاتا کہ جیسا کہ ہمارے اوپر قرآن اتارے گی امت مسلمہ اور پھر اس سے پہلے جو کتابیں اتار گئے تھے جیسے احلے کتاب ہے تو ان لوگ کیا ہے ہم جمعہ کا دن کا اعتمام کرتے جوز کیا کرتے جو یہودی لوگ ہیں وہ ہفتے کے دن کا اعتمام کرتے اور اتوار کا دن جو سنڈے کا دن ہے وہ کرسچنز اعتمام کرتے اپنے اپنے پریئر سروس کے لئے تو ہمارے لئے جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ایک جمعہ میں اٹلیس سات دن میں ایک بار تو بھی شاور لینا چاہیے میں حدیث کے الفاظ بھی بتاؤں گی اور ہیڈ شاور لینا چاہیے اب بہت سارے لوگ نہ بیمار رہتے یا ان کا لیزینس رہتا یا ان کو مسئلہ رہتا تو ایون ینگ لوگ بھی بعض اخت مجھے سننے میں آتا کہ وہ شاور نہیں لینا چاہتے سپیشل ہیڈ شاور مجھے سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگوں کا تو صرف لیزینس رہتا دیکھئے ہماری باڈی سٹنگ کرتی اور ہم ایک دن مرنے والے اس دنیا سے جانے والے اور پھر وہ زمین میں ہم جانے والے ہیں تو ہماری باڈی میں ایسے چیزیں ہیں جو کہ سویٹنگ ہے پسینے کی سمیلاتی یا کچھ ایسے چیزیں ہیں اب سپیشلی جو دوائوں پہ رہتے ہیں ان کی باڈی بہت زیادہ سٹنگ کرتی اور ویسے بھی آپ دیکھئے سر بھی خوشک ہو جاتا دو یا تین دن آپ ہیڈ شاور نہ لو تو آپ ہیڈ شاور لینا ہی چاہیے دو تین دن میں اور ڈیلی بھی لینا پڑا تو کوئی بات نہیں مجھے تو لگتا کہ دن میں تین چار بار بھی شاور لینا رہا تو کوئی بک ٹیل نہیں ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں لگتا اور اس میں پارٹ آف دو فطرہ جسا آپ کھانا کھاتے ہیں آپ ویسی ہی ازواجی زندگی ہے ویسی ہی ہیڈ شاور لینا ہے نہانا ہے تو یہ نیس ویمان ہے اپنے آپ کو پاکی اور صفائی لیکن میں بات کر رہی تھی جو سات دن میں تو بھی ایک بار شاور لینا ہے وہ مست ہے یہ دین کا حصہ یہ حدیث کے الفاظ ہے انشاءاللہ حدیث بھی آپ کو ریٹ کر کے بتاؤں گی Arabic تیکسٹ اس میں بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایٹلیس سیون ڈیز پہ وانس تو بھی آپ شاور لو کیونکہ ہمارا باڈی جسے میں بتائی کہ گندگی ہوتی اور اس میں سمیل بھی آتی اور شاور بھی لینا اور اپنے آپ کو گروم بھی کرنا ہے انوانٹڈ ہیر ریپوک کرنا یعنی تو اپنے ناخون کٹ کرنا لوگ ناخون بھی اتنے لمبے لمبے رکھتے اور سمجھتے کہ ایٹلیس سوکے ایون دین جاننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں سینئر ہے پوری زندگی مطلب گزار دی اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ٹور نیلز اتنے بڑے وی رہتے ہیں یا ایون ہینڈ نیلز اتنے بڑے وی رہتے ہیں اور انوانٹڈ ہیر نہیں ریپوک کرتے ہیں اس کے وجہ سے سمیل آتی برابر برش نہ کرتے ہیں یا مسواپ نہیں کرتے ہیں سیلف گرومنگ میں آتا تو شاور تو لینا ہی ہے ہیٹ شاور اس کے علاوہ سیلف گرومنگ بھی کرنا ہے اور ہمارا دین کا حصہ ہے نفس ایمان یہاں پر بتایا جا رہا ہے قَالَ حَقَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ عَنِيَغْ تَسْلِفِ کُلِّ سَبَةٍ 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 ایٹلیس سیون دیز میں ایک بار تو بھی شاور لو ایام یومن یغسلو فیہی رہا سوو جسد ہو سر سے نہ ہو یا باڈی بات لو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو ہیٹ شاور لینا یا باڈی بات لینا یہ پورا سر سے نہانے کی پاتھ آری تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سر سے شاور لیں سر سے نہائیں کیونکہ یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں دین کا حصہ ہے تو ہم کو یہ احتمام کرنا چاہیے ہم سر سے نہانا چاہیے اگر بیمار ہے کوئی چیز ہے تو بھی سیون ڈیز میں بہت سارے لوگ پیریڈ میں بھی ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دین نہ دیکھتے یہ سٹنگ کرتی اور یہ عزیت دیتی اگر آپ سمجھئے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی بھائی بہنوں کو عزیت دیتی پیرنٹس کو عزیت دیتی آپ ہسپینڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں ہسپینڈ کو عزیت دیتی اور بچوں کو بھی تو یہ شوڈ ٹیک شاور اور پھر یہاں پر ہم آگے بھی دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ان کا رائٹ ہے ہر مسلمان کا کہ وہ سات دن میں ایک بار تو بھی شاور لے اور اگر سینئر سٹیزنز ہیں جو لوگ بودے ہیں ان لوگ کو مشکل ہو رہی تو اٹلیس میک دم انڈسٹینڈ کہ اچھا فرائیڈے آپ شاور لے لو اور میں غور کری بہت سارے لوگ فرائیڈے کیسا بھی مست ہے شاور روز ہی شاور لیتے فرائیڈے تو کیسا بھی لیتے تو یہاں پر بتا رہا ہے اللہ تعالی علا کلی مسلمان حق ان یقتصیلہ فی کلی سبت ان ایام ان یوم سیون ڈیز میں ایک بار تو بھی آپ کو شاور لینا ہی لینا ہے مست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اب نیکس چپٹر کیا ہے کہ عورتوں کو بھی مسجد جانے کی اجازت ہے ایون رات میں رات میں مطلب جیسا مغریب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے اس میں بھی بتاتے کہ ان لوگوں کو جانا allowed ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احکام ہے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جا سکتے ہیں نماز کے لیے تو ہم کون ہیں بنا کرنے والے تو یہاں پر عورتوں کے لیے allowed ہے کہ مسجد میں جانا نماز پڑھنا تو لیکن عمر بن کتاب آپ کے خیالات تھوڑی ڈیفرنٹ تھے ایون دو آپ کے ڈیفرنٹ خیالات تھے تو ان کی مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے جب ان کو روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے ہسپن کے تو خیالات ڈیفرنٹ ہے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی اتبا کرتے اب جو جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اگر سمجھو کہ بارش ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بارش ہو رہی تو ابن عباس بولتے معزین کو بولتے کہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ کے بعد بتاتے حیال السلام کی جگہ مطلب نماز کے لیے اس کی جگہ بولتے کہ گھر میں نماز پڑھو تو بہت سارے لوگ ڈسلائک کرتے یہ بات کو کہ اچھا یہ بات کیوں کہا جارہا کہ گھر میں نماز پڑھو تو اس پر بات ہوتی لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا حکوم ہے بتاتے کہ نو ڈاؤٹ میں جمعے کی نماز کمپل سارے لیکن میں ڈسلائک کرتا کہ لوگ جمعے میں آ رہے ہیں اور ان کے اوپر مڈ لگ جاری سلا شورا ان کے اوپر کیچنڈ لگ جارہ میں نہیں چاہتا کہ امت کے لیے ڈیفیکلٹی ہو امت کے لیے مشکلات ہو میں چاہتا ہوں کہ امت کے لیے آسانی ہوں اس کے لیے آپ منا کرے کہ جب باری شوری تیس کی باری شوری تو آپ کو منا کیا گیا کہ جمعہ میں آنے کے لیے کچھنا کس کے لیے جمعہ کمپل ساری ہے جو آؤٹسکرٹس میں بھی ہے دور میں بھی ہے وہاں پر بھی ان کے لیے بھی کیا ہے جمعے کا اعتمام ہوں گا وہاں پر ان کے لیے کمپل ساری لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر وہاں پر آج کل تو ائرپورٹ میں بھی مسجدیں ہیں تو آپ اس میں بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ دیمار ہیں چھوٹے بچوں کے لیے ایکزیمٹیڈ ہے اور جمعہ کی نماز کا ٹائم جب یہاں پر بتاتے کہ جمعہ کی جو نماز کا ٹائم تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ پڑتے تھے اور جیسا دوپیر ہو گیا تو پڑتے تھے اور یہاں پر کچھ لوگوں سے اور ایک حدیث ہے اس میں بتا جاتا کہ جو جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے کچھ لوگ بلتے کہ نہیں کچھ لوگ directly اپنے کام سے مسجد آ جاتے تھے تو آئیشہ رضی آلہ سلیو آمرا کو بتاتی ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ سلام ڈس لائک کرے اور بولے کہ نئے غصر کرو اگر جو جو سے بھی ڈریکٹلی آ رہے ہیں تو غصر لے کیا تو آپ یہ کر سکتے ڈریکٹلی آپ ماننگ میں جب شوال لیں گے جو جب جائیں جو جائیں جو جمعے کے لئے جائیں اور مہین پر نماز پڑھیں لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان لوگ بہت ہارڈ ورکنگ کام کرتے تھے اور اس میں بہت ہارڈ ویرکنگ کام کرتے تھے اس مہین کو مشکل ہوتی تھی کیونکہ پھر وہ سویٹنگ ہو جاتی تھی لیکن دے آلسو ٹرائ ٹو میک شور کے شاور لے کے جانے کا ہے اور جمعے کے بعد آپ نیپ لے سکتے آپ خیل اللہ جو بولتے نا آپ نیپ لے سکتے پروفیٹ کیا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے جب جب جو زیادہ ہارڈ بھی رہا تو تھوڑا دیلے کر دیتے تھے نماز کو تاکہ موسم صحیح ہو جائے اس لحاظ سے تو جتنی غصت ہے دین میں وہ سارے چیزیں بتا گیا اور جب آپ جمعے کے لئے کوئی نماز کے لئے جا رہے ہیں وہ تیزی تیزی سے مچ اور حدیث میں آتا کہ تمہارے جو پیر ہے ڈسٹ میں جو رہیں تو مجھے حدیث بہت زیادہ فاسسنیٹ کرتی تو جب بھی میں مسجد جاری جب شوز پہ تھوڑی بھی ڈسٹ آتی تو محمد اللہ ہم کو یہ حدیث میں شامل کر لیں ہم کو بھی ہلپ چھوٹ گئی وہ کمپلیٹ کر لو یہاں پر بھول رہے ہیں تمشون علیکن سکینت تم جب واق کریں گے آرام سکینت سے واق کرو فما ادرہ تم جلدی مت کرو فسل بھاگو مت یہ پسندی دا نہیں بھاگ بھاگ کے جان آپ کچھ لو کیا کرتے ہیں ڈرائیو تیز کر کے جاتے ہیں آپ سمجھئے کہ دیر سے نکلے نماز کے لئے اور آپ کو ڈر ہے کہ جمعہ میں پہنچے تک دیر ہو جائیں گی تو آپ پوچ زور تیز سے ڈرائیو کرتے ہیں اس سے منا کیا گیا آپ آرام سے جانا چھوئے اب دیر تو آلرڈی ہوئے لیکن یہ حدیث کے الفاظ ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمائے کہ جب تم نماز کو آئے تو رن مط کرو واؤ کرو کاملی واؤ کرو نماز کرو اور جو بھی نماز چھوڑے وہ کمپلیٹ کرو اور ایسے صحابہ اکرام کو منا کیا گیا تھا کہ تھوڑا ویٹ کرو نماز کے لئے کاملی ویٹ لوگوں کو سپریٹ کر جا رہے تو یہ حدیث میں بیان کیا جاتا ایک تو پسٹ اور پورموس جب جمعے میں جائیں گے سلمان الفارسی سے روایت ہے کہ آپ اچھے سی ہیڈ شاور لیں گے سفائی کریں گے گروم کریں گے سر میں تیل لگائیں گے اپنے آپ کو پرفیوم لگائیں گے کس کے لیے ہے یہ آدمیوں کے لیے پرفیوم کی بات ہے ہم سب کر سکتے ہم دیل لگا سکتے ہم ہیڈ شاور لیں گے اپنے آپ کو گروم کریں گے پاکی صفائی کریں گے لیکن دو لوگوں کو سپریٹ کر بیچ میں بیٹھیں گے جب مسجد میں جائیں گے یہ نہیں کریں گے کہ آپ دیر سے جا رہے ہیں یا جلدی بھی جا رہے ہیں تو آپ دو لوگوں کو سپریٹ کر بیچ میں بیٹھیں گے اور جو خودبہ ہے اچھے سے سننیں گے خاموش رہیں گے تو آپ کے گناہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ میں جو بھی گناہ ہے وہ فرگیب ہو جائیں گے گناہ ماف ہوں گے کتاب شروع کر رہے ہیں وہ ہے اذکار کے بارے میں ذکر کے بارے میں جو نماز میں کیا اذکار ہونا چاہیے کیا کیا ذکر کرنا چاہیے وہ چیز یہاں پر mention کی گئی کتنے ٹائپ کے ذکر ہے کیا ہے تو نماز کے اذکار یہ والی بک ہے اس میں اس میں ہم سٹارٹنگ سے دیکھتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا پری فیس بھی بتاؤں گی نماز کے اذکار اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے یہ کتاب کا نیم ہے اور اس میں حدیثیں بھی ہے اور اس میں دعائیں بھی ہے اور دوسرے آپ کا بک بھی آرڈر کر سکتے اور پھر مقدم نماز اذان کا اوقات اور اذان کی عظمت یہ سارے چیزیں اس میں بیان کیے گئے ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جب بھی ہم نماز قرآن جب پڑھیں تو ہم جب شروع کرتے ہیں ہمیشہ دعا کے ساتھ نحمد رسول کریم امہ بات نماز اسلام کی بنیادی طور پر ایک فرض عبادت ہے جو دن میں پانچ مرتبہ پڑھنا ہے مطلب نماز ہمارے یہ اور یہ کیا ہے فائیو جو پلر ہے اس میں سے ون آف دا فلر ہے تو نماز ہم میں اور ایک مومن اور کافر میں ڈیفرنس کرتی نماز اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس میں ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سورة ابراہیم آیت نمبر چالیس میں آتا اے میرے رب مجھے اور میری اولادوں کو نماز خیام کرنے والا بنائیں آمین اے ہمارے رب تو میری دعا خبول فرما آمین تو یہاں پر ہم جب بچے نماز نے پڑھتے تو ہم کیا کرتے یہ والی چیز ہم بار بار فالو کرتے ہم بولتے کہ نہیں اللہ میرے بچے اور میں یہ چیز ہم فالو کرے ہم میک شور کرتے کہ نماز ہم پابندی کرے نماز ہم اچھے سے پڑھے تو وہی بات یہاں پر منشن کی جاری کہ نماز ہم اچھے سے پڑھنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے اس کا اتمام کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ربی جالنی مقیم صلات ومن ذریعت ربنا تقبل دعا تو نماز خائم کرنے والے ہوں اب پھر ہم آگے دیکھتے ہیں یہ نماز کے لیے ربی میں صلات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ لغی معنی دعا ہے استلاحی معنی نماز کی جاتی ہے اور تسلیم السلام علیکم ورحمت اللہ کے ساتھ ختم کی جاتی ہے نماز میں کی جانے والے تلاوت اذکار دعائیں اور تذبیہات وغیر وقولی عبادت جبکہ نماز کے ارکان و حرکات فیلی عبادت ہے قرآن مجید میں نماز کے لیے بعض الفاظ بھی استعمال ہوتے جیسے مثلا ذکر ایمان قرآن خنود رکوع اور سجدہ اچھا اذان کے اوقات اذان کیا ہے اذان کا لغوی معنی کیا ہے پکارنا اذان مطلب پکارنا اطلاع دینا خبر دینا مطلب انفارم کرنا اب شریعت کے استلاع میں اذان سے مراد وہ مقصوص کلیمات ہے جن کا ذریعے لوگوں کو نماز کے وقت کے اطلاع دی جاتی ہے اذان مطلب کیا ایک معنی میں کیا ہے پروکلیم کرنا زور سے ایناؤنس کرنا تو لغوی معنی کیا ہے اس کو پکارنا اطلاعی معنی کیا ہے خبردار کرنا شریعت کا استلاعی میں کیا ہے اذان سے مراد وہ مقصوب کلیمات ہے جن کے ذریعے یہ لوگوں کو نماز کے اخواد کا اطلاع دی جائے اور نماز کے لئے اذان دینا فرض ہے سورة الجمع کے درج زائل آیت ہے نماز کے لئے اذان دی حکم واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا ایوہ اللزین آمنو ازان نودی لسلات من یوم الجمعات فسو الى ذکر اللہ وزر البی ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف لکھو اور خیر خرید و فروشت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوں یہاں پر کلیرلی مینشن کیا گیا ہے یا یوہ اللزین آمنو جو لوگ ایمان لائے ان کے لئے کیا ہے ضروری ہے تو سیدنا مالک بن حوریت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے تو آپ اذان جب ہو جاتی تو کیا کرنا چاہیے نماز کے لئے دور پڑھ نا چاہیے اب اذان کا آغاز اور قلیمات محمد بن عبداللہ بن زید بن عبدال ربی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد سیدنا عبداللہ بن زید نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ نے ناخوز بنانے کی حکم دیا کہ ایک اس ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لئے جمع کرے مطلب رسول اللہ صلی اللہ انفارم کرے کہ یہ چیز ایسے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس کے تھو وہ آ جائے تو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ناخوز لے آ ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندو کیا تو ناخوز بیچے گا اس نے کہا کہ تم اس کے کیا کروگے تو میں نے کہا کہ میں اس سے لوگوں کو نماز کے لئے بلاؤں گا مطلب ایک سپیکر کی طرح ہے اس کو جو اس کے اندر آواز کرنا اور بلانا وہ کہنے لگا کہ کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤ جو اس سے بہتر ہے میں نے کہا کیوں نہیں تو اس نے کہا کہا محمد رسول اللہ حی علی السلام حی علی الف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ تو آپ دیکھیں کہ دریم جیسے جو دریم رہتے تھے خواب رہتے تھے وہ سچے رہتے جو ناقوز بچا رہتے تو اسے بولے کہ اس سے بہتر I will inform you something that will be really nice تو وہ کیا ہے آزا کا پورا بتائیں اور آزا کا جو meaning ہے اور ڈیٹیل ہے ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے